اور رکھو تم جب لوگ میری وجہ سے تم سے نفرت کریں تمہیں رد کریں اور بیزت کریں اور ابن آدم کے سبب تمہیں گرا بھلا کہیں خوشی کرنا اور شاد مانو کر رخص کرنا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا کیونکہ ان کے آبا اجداد نے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا سترہ اٹھانہ انیس انیس میرے پاس تو یہ ہے کیا مطلب تمہارے پاس یہ ہے تم پر افسوس جو اب دولت مند ہو تم آرام دے زندگی گزار چکے ہو امیر ہونے نہیں چاہتا ضرور دیوانہ ہے افسوس ہے تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ تم ماتم کرو گے افسوس تم پر جب تمام لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادہ اور جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے لیکن میں تم سے جو میری سنتے ہو کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت کرو نفرت کرنے والوں سے بھلائی کرو لانت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو اور تحقیر کرنے والوں کے لیے دعا کرو اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو جو تمہارا چوغہ مانگے اسے اپنا کرتا بھی دے دو جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو اور اگر کوئی تمہارا مال لے لے تو اس سے واپس نہ طلب کرو دوسروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہوگا کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں اور اگر اچھے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرو تو برکت کے حفدار کیسے ہوگی ایسا تو پاپی بھی کرتے ہیں اس نے اسے کیسے چھوا اس نے بات ہی کیونکہ شرم کی بات ہے نہیں دشمن اسے پیار کرو ان کا بھلا چاہو قرض دے کر واپس نہ چاہو اور تب تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا یوں تم خدا بندالہ کے بیٹے کہلاؤگے کیونکہ وہ تو ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے رحم کیا کرو جس طرح تمہارا باپ بھی رحیم ہے ہمیں بچا یسو عیب نکالو گے تو تمہارے بھی عیب نکالے جائیں گے الزام نہ دو تو تم پر بھی الزام نہ لگے گا ماف کرو تو تمہیں بھی ماف کیا جائے گا ہمیں اپنی راہ دکھاؤ خداون دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا جس پہ مانے سے تم بناتے ہو تمہارے لئے نہ پچائے گا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا اگر ایسا ہوا تو دونوں گڑھے میں گریں گے تمہیں بھائی کی آنکھ کا تنکہ تو نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا ہمیں راستہ دکھا مالک خداون ہماری ضرورت ہے آپ مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو جنن دیا اور پرورش کی مگر مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں